بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل تین سو ستر سے متعلق اپیلوں کی سماعت مقبوضہ کشمیر کے لیے سالس کی تائناتی کی اپیل مسترد کرفیو اور پابندیوں سے متعلق موتی سرکار سے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا گیا عدالت کی کشمیری شہری محمد علیم اور کیمنس پارٹی کی سیتا رام پچوری کو مقبوضہ وادی جانے کی اجازت فضائی حدود کی بندش پر مشاوضت جاری فیصلہ وزیراعظم کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ بھارت سے رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موڈی سرکار کے یک طرف ایک دامات سے خطے کا ام داؤ پر لگ چکا مقبوضہ کشمیر کی پولیس بھی بھارتی فوج سے تعاون نہیں کر رہی شریف فیملی اور رانہ صنعہ کے مقدمات کی سماد کرنے والے ججوں کا تبادلہ وفاقی وزارت قانون نے لاہور کے تین سیشن ججز کی خدمات ہائی کورٹ کو واپس کر دیں ملشیات برامدگی کیس میں رانہ صنعہ اللہ کے جڑیچے ریمان میں دس روز کی توسیح جج کی مقدمے کی مزید سماد سے معاثرت ذرا سی بارش اور کراچی پھر پانی پانی شہر کی اہم سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگیں موڈر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہو گئیں بوندے پڑتے ہی کے الیکٹر کا نظام بھی بیٹھ گیا کئی علاقوں میں بجلی موتل حکام کی شہریوں کو کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت جنہوں نے بی آٹی شروع کیا اب مکمل کرنا ان کے بس کی بھی بات نہیں تشاور ہائی کوٹ کے ریمارکس عدالت نے درخواستامات کے لیے منظور کرتے ہوئے سبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہائی بادشاہ کی چونتی سالہ پارٹنر کی اندیکھی تصاویر ویب سائٹ پر تصاویر دیکھنے والوں کا رش اتنا بڑھ گیا کہ ویب سائٹ ہی کریش کر گئی نیکی کائنان کروڑوں روپے کی لارٹری نکل آئی اپنی سہیلی کی مدد کرنے والی کمری کی خاتون کی تقریباً تین لاکھ ڈالر کی لارٹری نکل آئی آج کے بگ سیون میں سب سے پہلے بات کریں گے بھارتی سپریم کورٹ کے حوالے سے تو بھارتی سپریم کورٹ کے اندر اب ایک قسامات ہوئی ہے جس کے حوالے سے پاکستان یہ پر امید تھا کہ شاید بھارتی سپریم کورٹ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کشمیریوں کی آواز بنے گی کشمیری کے اندر جو صورتحال ہے وہ تمام تر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر موجود جو لوگ ہیں وہ آج چوبیس وی روز بھی کرفیو میں موجود ہیں کھانے کی قلت ہے عدویات کا خاتمہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ بچوں کو دودھ نہیں دیا جا رہا لوگ گھروں میں محصور ہیں تقریباً جیل کھانے کا منظر پیش کر رہا ہے پورا کشمیر اور اس حوالے سے جو تین سو ستر اور پینتیسے کے آرٹیکل کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی اس پر بھارتی سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی تاہم بھارت کی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے موجود سرکار کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے بھارت کی عدالت عظمہ کے پانچ شکنی بینچ نے آئندہ سمات اکتوبر دوہزار ننیس تک ملتوی کر دی عالمی ذرائع بلک مقبوضہ وادی چنار کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارت کے آئین کی شک تین سو ستر ختم کرنے سے متعلق چوتر درخواستوں کی سمات بھارت کی سپریم کورٹ میں ہوئی اس حوالے سے بھارت کے ذرائع بلک کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے بھارت کی انتہا پسند ہندو حکومت کو دو نوٹسز جاری کیا گئے بھارت عدالت عظمہ میں بھارت کی جنونی ہندووں کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ وادی چنار میں ذرائع بلک پر آئید پابندیوں سے متعلق درخواست دائر کی سمات کی گئی اس کے علاوہ درخواست گزار اروند بھاسن کی جانب سے دائر درخواست میں موقع پر تیار کیا گیا کہ مقبوضہ وادی چنار میں گزشتہ چوبیس دن سے لوگ ڈاؤن ہے اور صحافت اور صحافیوں پر پابندی آئید ہے ذرائع بلک کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ کے سربراہ چیف جسس رانجن گوگوئی نے اس حوالے سے دوران سمات اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم حکومت کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں اور حکومت آئندہ سمات یعنی آئندہ سات دن کے اندر جواب جمع کرائے سپریم کورٹ جن درخواستوں کی سمات کر رہی ہے ان میں کیمنسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کی رہنما سیتا رام پچوری کانگریس کے رہنما تحسین پونہ والا اس کے علاوہ کشمیر سے تعلق کرنے والی سیاستدان اور سابق سرکاری ملازم شاہ فیصل کے علاوہ جواہلال نہروی یونیورسٹی کے طالب علم رہنما شہلہ رشید بھی شامل ہے تیرہ اگز کو متفرق درخواستوں پر سمات کے بعد سپریم کورٹ نے فوری طور پر حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور عدالت عثمہ کے تین رکنی بینچ نے موقف اختیار کیا تھا کہ مقبوضہ وادی کشمیر کی صورتحال حساس ہے اس لیے حالات معمول پر آنے تک انتظار کرنا چاہیے تحسین پونہ والا کی دردرخواست میں صدا کی گئی تھی کہ ریاست کشمیر میں نافذ کرفیو ٹیلی فون موبائل اور انٹرنیٹ کی موتلی اور ٹی وی چینلز کی بندش ختم کی جائے اسے دن سپریم کورٹ نے کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹیو اڈیٹر انور رادہ جو تھی بھیسن ان کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اس جانب سے سپریم کورٹ میں کشمیر میں آئیت کردہ پابندیوں کے حوالے سے جمع کرائے کہ درخواست پر فوری سمات نہیں کی جا سکتی لہذا عدالت نے اس پر سے انکار کر دیا تھا تہم یہ وہ صورتحال ہے جس حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا لیکن جو تین سو ستر آرٹیکل کے متعلق فیصلہ تھا جو کہ بھارت کی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی لوگ سبا اور راجی سبا کے اندر ایک آرٹیکل کو ایک موشن کو موف کرنے کے بعد ایک خصوصی حیثیت ختم کی تھی جس کے بعد دنیا بھر میں اس کے اوپر ریکشن آنا شروع ہوا خاص طور پر پاکستان جو ہے وہ اپنے شہرہ کشمیر کو بچانے کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہوا اور آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا ستر سال سے پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی اور ہر طرح کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان اس سے بھی آگے بڑھ کر اب تمام فارمز کو استعمال کر رہا ہے وزیر آدم عمران خان نے گزشتہ دنوں میں ایک خطاب کے اندر قومی خطاب کیا انہوں نے اس میں ان کا کہنا تھا کہ کشمیر سے متعلق یہ چہتی کے لیے ہم مزید اقدامات اٹھائیں گے اس حوالے سے کئی ایسے اقدامات فوری طور پر بھی اٹھائے گئے تھے جبکہ یہ معاملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد پارلیمنٹ کا پاکستان کے اندر ایک جوائنڈ سیشن بلائے گیا تھا جو کہ تقریباً دو سے تین دن تک جاری رہا اس کے اندر پاکستان کے وزیر آدم عمران خان نے تقریر کی جس میں انہوں نے آر ایس اس کے نظریہ جس پر بھارت کے اندر ہندو طوا کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر جو نظریہ اس وقت موجود ہے وہ صرف ہندو طوا کا ہے یعنی ہندو کی سرکار بنانا اور ہندو سے لنک کر کے انہوں نے تمام چیزوں کو کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہندو کے لیے ہیں اور تمام منیارٹیز کا وہ سکھ ہو مسلمان ہو دلت ہو یا کرسچینٹی وہاں پر ہو ان تمام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے اسی نظریہ کی جو فیشسٹ حکومت ہے بھارت کے اندر وہ برسر اقتدار آگئی ہے لہٰذا اب پوری دنیا کو یہاں پر دیکھنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کے اس خطاب کے بعد آپوزیشن کے لیڈر نے بھی خطاب کیا تھا لیکن اس کے بعد اسمبلی سے جوائنٹ سیشن کے بعد جو مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا اس کے بعد حکومت نے چند ایک اہم اقدامات اٹھائے تھے جس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ بھارت کے جو عجی وسار یا ہائی کمیشن پاکستان کے اندر موجود تھے ان کو واپس بھیجوا دیا گیا اس کے علاوہ پاکستان نے مزید اقدامات اٹھاتے ہوئے تجارت کا معاملہ بھی موتل کر دیا اس کے علاوہ نہ صرف یہ معاملہ آیا بلکہ اس وقت بھی ائر سپیس کو بند کرنے کی بات کی گئی جس پر اب ایک بار پھر سے بات کی جا رہی ہے کہ ائر سپیس کو بند کرنا ہے یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے پلواما کا واقعہ پیش آنے کے بعد پاکستان نے مکمل طور پر بھارت کو کہا تھا کہ آپ ہمیں اس کے ثبوت دے اور ہم اس حوالے سے بات کریں گے لیکن بھارت نے پھر بالا کورٹ پر حملہ کیا ہے اس کے بعد پاکستان نے ریک کرتے ہوئے ان کی ائر سپیس بند کر دی اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینلیس جان اچھکزی صاحب نے بہت شکریہ جان اچھکزی صاحب آپ نے وقت دیا بھارتی سپریم کورٹ کے اندر اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت سے ایک سات دن کے در جواب مانگا ہے جو تیس سو ستر آرٹیکل کے حوالے سے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں آوازے تو اٹھ رہی ہیں ظاہر ہے ایک چند ایک لوگوں نے وہاں پہ استیفے بھی دیئے ہیں تو وہاں سے جو آواز اٹھے گی اس کا کوئی متاثر اور موثر کون حل ہو سکتا ہے اندرستان کی سپرنگ کورٹ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے وہ اندرستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے تابع ہے جب آرٹیکل 370 کا معاملہ آیا تو اس وقت ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تو یہ ان کے جو ادارے ہیں وہ کٹ پسلی ہیں ان سے یہ تو کوئی کہ وہ انصاف کریں گے کشمیریوں کو انصاف دلائیں گے یہ ناممکن ہے اب صرف میڈیا کے حد تک یہ اس کو اٹھائیں گے لیکن اصل میں موزی سرکار اور ان کے جو اجیڈوویل ہے انہوں نے آر لیڈیز کے حوالے سے ہومورک کیا ہے کہ جو بھی اقدامات وہ کریں گے اس حوالے سے کوئی بھی ان کو چیلنج نہیں ملے گا اسی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چیلنج اس کوڑ کی طرف سے بلکل نہیں آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے توقعات ہمیں وابستان نہیں کرنی چاہیے نہ کشمیری عوام کو کرنا چاہیے صحیح ان سے پہلے ظاہر ہے سمجھوتا ایکسپریس جیسے جو واقعات ہوئے تھے ان کے اوپر بھی بھارتی سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا تھا جو ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اگر عدالتی معاملات کو ہی دیکھا جائے پاکستان نے آئی سی جے کے جانے کے حوالے سے بھی بات چیت شروع کی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آئی سی جے میں لے کر جانا چاہیے اس معاملے کو کیونکہ اس سے پہلے کلبوشن کے معاملے پر ہم گئے تھے تو پاکستان کے اندر سے یہ واضح اٹھ رہی تھی کہ آئی سی جے میں نہیں جانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی جے میں جانے سے ہمیں موقع ملا کہ ہم ہندوستان کی ابھی تک جو بیانیاں ہے کہ وہ پروکٹی جنگ نہیں کر رہا جہشتگردی میں مولویت نہیں ہے بلوشستان میں مداخلت نہیں کر رہا وہ ساری ایکسپوز ہو گئے کیونکہ ہم انہیں لے گئے اور انہیں عالمی عدارت لے گئے پوری دنیا نے دیکھا تو کوئی بھی ہمیں ایسا موقع نہیں ہاتھے جانے چاہیے جسے ہمیں دنیا کے سامنے ننگا کریں دنیا کے سامنے لائیں تاکہ ہم ان کے جھوٹ کو جو ہے افشاں کر سکے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے آئی سی جے کے پاس بھی جانا چاہیے دوسری صورتحال کی اگر بات کی جائے تو کشمیر کے اندر اب جو صورتحال ہے ظاہرہ چوبیس واروز ہے وہاں پر انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے تو اب کشمیر کی صورتحال پر آپ کیا تجزیہ کرنا چاہیں گے جہاں تب کشمیر کی صورتحال ہے کشمیر کی صورتحال بہت بری ہے رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو آر ایس ایس سے ان کے گھنڈے وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور وہ مظاہرے کریں گے اور یہ ایمپریشن دیں گے کہ وہاں پر سب کچھ نارمل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے رسپانس کو جلدی اڈاپٹ کرنا چاہیے جو بھی رسپانس ہے وہ تولیسی ابھی تک ہم تیوریٹی کے لیے ڈیبیٹ کر رہے ہیں لیکن جو صورتحال ہے گراؤنڈ میں وہ بہت خوفناک ہونی جا رہی ہے اس لیے کہ ہمیں جلدی سے اس حوالے سے کوئی لائم عمل مرتب کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارسہ موجود ہے جانا چیزی صاحب سینی اینلیس ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صورتحال کو دیکھنا ہوگا اس لیے بعد آگے بڑھنا ہوگا تہاں ناظرین پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے تو پاکستان نے اس حوالے سے کئی پابندیاں لگائی ہیں بھارت کے اوپر جو کہ پاکستان کے اپنے اختیار میں ہے اس کے علاوہ ائر سپیس کا معاملہ ایک بار پھر سے بازگیس سنائی دے رہی ہے اس سے پہلے بھی اس کے بازگیس سنائی دی تھی اور پاکستان نے بقاعدہ طور پر ائر سپیس بند کی تھی یہ یقیناً ایک ایسا اقدام ہو سکتا ہے جسے بھارت کو تکلیف پہنچے گی فنانشل تکلیف پہنچے گی کیونکہ اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان نے ایک بار پھر بھارتی تیاروں کے لیے فضائی حدود بندش کا اشارہ دیا ہے تو بھارت کی انتہا پسند موزی سرکار سمیت وہاں کے ذراعہ بلاغ نے واویلہ مچانا شروع کر دیا ہے دلچسپ عمر یہ ہے کہ حقائق کو چھپا کر جنونی حکومت کی جو مدہ سرائی ہے اس کے اندر مصروف رہنے والی بھارتی میڈیا نے پاکستانیوں کو درانے اور خوفزادہ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے گزشتہ روز وفاقی وزیروں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چادری نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کر دا اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ پاکستانی فضائی حدود بھارتی رسائی بند کرنے کے علاوہ بھارت کے لیے فضائی حدود مکمل طور پر بند کرنے پر غور کر رہے ہیں اور قبیلہ کے علاوہ میں انڈیا کی افغانستان سے تجارت کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے پر مکمل پابندی آئید کرنے پر بھی بات ہوئی ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چادری نے گزشتہ روز کی ٹویٹ میں مزید کہا کہ زیمن میں پاکستان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی قانونی پہلوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے بھارت کے وزیر عظم نرین رمودی چند دن قبل جب جی سیون سر براہی کانفرس پر شرکت کے لیے فرانس گئے تو ان کے تیارے نے پاکستانی فضائی حدود میں تقریباً دو گھنٹے تک سفر کیا اس کے علاوہ اس کے لیے بقاعدہ پاکستان سے اجازت لی گئی تھی اس اقدام پر پاکستانیوں کی جانب سے پھر یہ مطالبہ پوری شدت اختیار کر گیا اور بھارتی تیاروں کی پاکستانی فضائی حدود اور پروازوں پر پابندی آئید کی جانے کے حوالے سے یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے پاکستان نے ساڑھے چار با کی طویل بندش کے بعد اپنی فضائی حدود گزشتہ ماہ تمام کمرشل پروازوں کے لیے کھولی تھی تاہم ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندی سے بھارت کو تیرہ عرب یاروں کو ایک سو تینتیس کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے سبب مغربی اور خلیجی ممالک پروازوں کے دورانیے میں بھی دو گھنٹے تک کا اضافہ ہوگا جبکہ ائر انڈیا کے دہلی سے امریکہ کی پروازوں کا دورانیہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے تک بڑھ جائے گا ایک ریپورٹ کے مطابق نئی دلی سے برمنگم اور قابل کی پروازوں کو بھی جزی طور پر بند کر دیا گیا تھا جبکہ امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے جانے والی پروازوں کو بہیرہ عرب کے راستے شارجہ یا ویانہ میں ری فیولنگ کے لیے رکنا پڑے گا ایک سمپل سی چیز یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی حدود بند کی جائے گی تو ظاہر ہے کسی بھی تیارے جس نے بھارت سے پرواز لینی ہے اس کو بیرونے پاکستان کے باہر سے بہیرہ عرب سے ہو کر جانا پڑے گا جس کے بعد کسی پوائنٹ پر رکنا پڑے گا ری فیولنگ ہوگی اس کے بعد دوبارہ جائے گا تو ری فیولنگ کے لیے جب وہ رکے گا اس کی کاؤس شامل ہوگی اس کے علاوہ اس کی پیٹرول کی کاؤس شامل ہوگی جبکہ بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد اس کے پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی اس کے علاوہ جو بھارت کے اندر اکانومی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے لہٰذا تمام در صورتحال یہ ہے کہ ان پر دباؤ بڑے گا دستیاب عداد و شمار کے مطابق ہر ری فیولنگ پر تقریبا پچاس لاکھ روپے کا اضافی خرچ برداشت ایک تیارے کو ایک پرواز کے لیے کرنا پڑے گا دلچسپ عمر یہ ہے کہ ہمیشہ جالی عداد و شمار پیش کرنے کے حوالے سے عالمی شورتی آفتہ بھارتی ذرائع ابلاغ اپنے ملک کی فضائی جو انڈسٹری ہے اس کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات اپنے عوام کو بتانے کے بجائے پاکستانیوں میں یہ خوف و حراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت فضائی بندش کا جو اقدام اٹھانے جا رہی ہے اسے ملکی معیشت کو نقصان پہنچے گا جبکہ بعض کے نزدیک تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ اقدام اٹھا کر اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے جا رہی ہے بھارتی زرائی بلاک کے مطابق آئندہ چوبیس اٹھانیس گھنٹوں میں پاکستان کی حکومت فضائی بندش کے حوالے صحت میں فیصلہ کر سکتی ہے بھارتی زرائی بلاک میں پیش کرتا ہے داد و شمار کے مطابق جب بھارتی تیاروں کے لیے فضائی حدود کے استعمال پر پابندی اور بندش کی آئید کی گئی تھی تو اس سے پاکستان کو چھ سو اٹھاسی کروڑ روپے کا نقصان ہوا جو ہندوستان کو پہنچنے والی نقصان سے دو سو فیصد زیادہ تھا یہ تمام تر وہ حرضہ سرائی ہے جو کہ بھارت کے میڈیا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ اسی فضائی حدود کے اوپر اب ایک بار پھر سے بات کی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا اور اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے لیے فضائی حدود کے بندی سے متعلق فیصلے کو فیلحال افواہوں کو رد کرنے کا کہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے متعلق فیصلہ وزیر عظم امران خان کریں گے نیشنل ڈیٹا بیس تین ایڈیسٹریشن تھوٹی یعنی نادرہ کے اسلام آباد کے ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ شملہ معاہدے کے تحت دونوں ممالک مسئلے کو دو طرفہ بات چیز سے حل کرنے کے پابند ہے لیکن کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس وقت انسانی حقوق کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے دنیا اب پہلے جیسی غافل نہیں ہے کیونکہ بینلکوامی میڈیا جو پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آج مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ظلم و ستم پر بات کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے کشمیری کے اندر بھارتی تسلط اور ہندوطوہ کی پالیسی کو اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ٹریڈ مکمل طور پر بند کرنے کی بات کی گئی ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹریٹ کرتا ہے بھارت لیکن راستہ استعمال کرتا ہے پاکستان کا اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو اس لیے بھی ہلکہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے ڈران حملوں کے معاملات کے اوپر جو کہ امریکہ کی ایک ٹرانزٹریٹ تھی یا وہاں پر جو سمان جائے کرتا تھا ان کا فوجی ترسیل کا اس کو بھی روک چکے ہیں حالانکہ اس وقت نہ وہ حکومت کے اندر تھے نہ وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے صرف اپوزیشن کی ایک پارٹی کی طور پر موجود تھے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر ڈران حملوں کے بدلے کے اندر وہاں پر اس کو روکا تھا جو کہ امریکی امداد جائے کرتی تھی امریکی جو ترسیل فوجی ترسیل کا سمان جائے کرتا تھا لہٰذا اگر اس وقت وہ روک سکتے تھے تو آج تو وہ حکومت کے اندر ہے تو آج یہ فیصلہ لینا ان پر زیادہ آسان ہے لیکن اس حوالے سے ایک اندازے کے مطابق یا ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں پر اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ عالمی قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں لیکن پاکستان نے کافی سار اقدامات اٹھائے ہیں لیکن بات کریں کرتار پور رہدارے کی تو پاکستان اس کو کھولنے کے لئے پور عظم دکھائی دیتا ہے کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کی ازادی ہر کو ہونی چاہیے جیسے کہ ہمارے بابا قوم جو ہے قائد عظم محمد علی جناہ نے مذہب کے حوالے سے کہا تھا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اگر بڑھتے ہیں ناظرین صورتحال اسی معاملے پر جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجنل آسیف غفور نے اب یوم کشمیر کے حوالے سے کہا ہے کہ کشمیر بنے کا پاکستان کا روہ برس موضوع بھی یوم دفاع کی تقریبات کا حصہ ہوگا مرکزی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز جی ایچ کیو راولپنڈی میں رات کی بجائے دن میں منحقق ہوگی جبکہ انٹر سورسز پبلک ریلیشن یعنی آئی ایس پی آر میں یوم دفاع شہدہ دوہزار انیس کے حوالے سے کانفرنس منحقق ہوئی جس میں ملک بھر سے سیول اور فوجی حکام نے شرکت کی اور یوم دفاع اور شہدہ کی تقریبات سے متعلق بات چیت ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یوم دفاع کی تقریب سے متعلق بتایا کہ مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں رات کی بجائے دن میں منحقق ہوگی جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ یادگار شہدہ پر حاضری دیں گے اور پھول چڑھائیں گے جبکہ لوہیکین اور غازیوں سے ملاقات کریں گے ان کا کہنا تھا کہ تقریب میں اس سال صرف شہدہ کے لوہیکین اور غازی شرکت کریں گے جبکہ میجر جنرل آسف غفور نے مزید کہا کہ یوم دفاع کی تقریبات شہر شہر منعقد کی جائیں گی جبکہ یوم دفاع کی مناسبت سے چھونیاں اور ہتیاروں کی نمائش کی جائے گی اس کے علاوہ مزید کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا موضوع بھی یوم دفاع کے مناسبت سے ہونے والی تقریبات کا حصہ ہوگا کشمیر اور پورے ملک میں یہ منایا جائے گا جبکہ میجر جنرل آسف غفور نے کہا کہ وزیر آدم کے اعلان کردہ کشمیر آور کے سلسلے میں کانفرنس کے دوران بات چیت ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے اعلان کے مطابق پورے ملک میں دوپہر بارہ بجے سائرن بجائے جائیں گے جبکہ قومی ترانہ اور کشمیر کا ترانہ بھی بجایا جائے گا افغانستان اور بھارت تسلسل کے ساتھ پاکستان سے یہ درخواست کرتے آئے ہیں کہ انہیں بامی تجارت کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تاہم پاکستان نے اس زیمن میں گزشتہ دنوں مصبت اندیا دیا تھا تاہم بھارت کی انتہا پسند ہندو جماعت بھارت جنتہ پارٹی کی جانب سے مقبوضہ وادی کشمیر کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اگدامات کے بعد سے سماجی رابطوں کی ویب سائیڈ پر تسلسل کے ساتھ پاکستان نے کو جانب سے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عوام کے اندر بھی کشمیر کے حوالے سے غم و غصہ جاری ہے مزید اس کے حوالے سے حکومت اب یہ تیہ کر رہی ہے کہ کون کون سے راستے وہ بند کر سکتے ہیں جس پر کشمیر کا مسئلہ ہے کیونکہ کشمیر کے مسئلے پہ ہم ساتھ کھڑے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے اگر ہماری شہرگ پر کوئی دشمن ملک ہاتھ ڈالتا ہے تو ہمیں اسے نمٹنا بھی آتا ہے اس حوالے سے پاکستان نے کئی بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی قسم کی ریٹیلیشن کرنے کی کوشش کی گئے تو پاکستان اس کا جواب بھی دے گا کوئی بھی ایڈونچر کے اوپر ہماری شہری عبادی کو نشانہ اکثر بیشتر بنایا جاتا ہے وہاں پر کئی شہری جو ہے اس حوالے سے شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہماری افواج کو جو کہ شانہ بشانہ جن کے قوم کھڑی ہے ان کے اوپر نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو ایل او سی کے اوپر کوشش کی جاتا ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ افغانستان کے قریب جو بار لگ رہی ہے تو وہاں پر بھی ہندو جو ہے یعنی ہندوستان جو ہے وہ اس جگہ کو استعمال کر کے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے میں جوائن کیا ہے تاریخ پیزاد صاحب نے سینئر اینلسٹ ہیں بہت شکریہ تاریخ پیزاد صاحب آپ نے وقت دیا صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایر سپیس بند کرنے کی بات کر رہا ہے اور عوام اس حوالے سے سب سے زیادہ قین دکھائی دیتی کہ اس کو بند کر دینا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ بند کرنا ہمارے حق میں ہوگا دیکھیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ بھارت ایک دشمن ریاست ہے جس نے مشرقی پاکستان سے ایک دخش گہرہ ہزار بڑے علاقے کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے اس طرح برطانیہ نے اٹھارہ سو ستاون میں پورہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا قبضہ کیا بلکہ اس کو قانونی شکل دے دی تھی یہ بھارت نے کیا ہے قبضہ پہلے تھا قانونی شکل دے دی اور کشمیر کے مسئلے کو اپنے طور پر انہوں نے ختم کر دیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سوال میں اس کا جواب موجود ہے کہ کیا کیا اقدامات لینے چاہیے یہ اصل میں اہم سوال ہے اس وقت کا اگر تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو ایک اور فلسطین میں تذیل کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہم کچھ نہ کریں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے جو کہ میں دوبارہ کہوں گا مشکی پاکستان سے گیرہ ہزار مربع میل بڑا علاقہ ہے اور ایک کروڑ ہمارے یہ مسلمان ہیں جو حسوس بھارت کی نو لاکھ فوجیوں کی قید میں ہیں یہ صورتحال ہے اس وقت تو مجھے بتائیں کہ وہ کون سا اقدام ہے جو آپ لیں اور وہ ناجائز قرار پائے گا اقوان متحدہ کی قراردادوں کے تحت آپ کو پورا حق ہے چونکہ وہ مسئلہ کشمیر حل نہیں کر رہا ہے تو آپ ان قراردادوں پر عمل درامت کرائیں اس وقت دیکھیں یہی بات ہے آج شیخ رشید نے جو بات کی ہے اگر وہ کسی کے کہنے پر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ جو بات ہے کہ ایک سے دو مہینے میں جنگ ہو سکتی ہے میں نے نہیں کہہ رہا کہ ایک سے دو مہینے میں ہو سکتی ہے یا نہیں لیکن آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں یہ جو تحریک ازادی ہے وہاں کی اس کو مالی انٹیلیجنس کی اسے کیا کہتے ہیں جب منصوبہ بندی کی نیم عسکری عسکری انداز فرام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ آپ کی طرح رکھ کرے تو آپ ان کا ان کو نہیں استنابوت کر سکتے ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے اور کشمیر کی تحریک ازادی کی مدد کرنا وہ واحد شبوت ہوگا جس کی بنیاد پر ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے پر سنجیدہ ہے اور اگر پاکستان اس مسئلے پر اسی طرح سنجیدہ ہے جس طرح عرب ممارک فلسطین کے متعلق سنجیدہ ہیں تو پھر تو ہمیں یہ عوام کو دھوکہ دینے کی جو روش ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے اور مودی اور انڈین ٹیلیویزن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی کو تو کوئی اقدام لینا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کی مدد کر سکتے ہیں مرنہ ہمیں ہماری تاریخ جو ہے ایر سپیس بند کرنا کسی عالمی قوانین کے آڑے تو نہیں آتا ہے لیکن کچھ حد تک تو بند کی جاستی زیار ہے بات سنیے اگر جنگی صورتحال ہے جسے آپ نہیں کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان شاہ محمود قریشی جس کی پالسی یہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست سے پور پر آگے پیلیں ذمہ دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں آپ کا علاقہ چلا جائے تو عالمی سطح پر احضاج کریں اور امن و امان کے راگ گائیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایر سپیس بند کرنا اس لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ قراردادوں کے مطابق وہ علاقہ جس میں آپ کی طرف آنا تھا اور اس لیے وہاں پر ریفرینڈم یا پلیبیسٹ نہیں ہو رہا ہے اپنے متحدہ کی قراردادوں کے روشتی میں کشمیر کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس پر ہندوستان نے اپنے علاقہ میں شامل کر لیا ہے تو اب اس سے بڑی تو جنگ کی کوئی فضا نہیں ہے کہ ایک کروہ مزلمانوں کو نو لاکھ بھارتی فوج نے قید کر لیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایر سپیس بند کرتے ہوئے ایڈر لگے اجناب بین لوکامی کانینگ کی خلابرزی ہے تو مجھے بتائیں وہ یہ خلابرزی تو خلابرزی تو اس پر بھی تھی جب ہندوستان کے جہازوں نے 27 کو حملہ کیا تھا اس پر آپ نے یہ ایر سپیس کی بند کی تھی یہ ساری قسم کی جو گفتگو ہے یہ بدلی پھیلانے کے لیے حکومتی اہل کار کر رہے ہیں فورن آفس کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں کہ جی فضا خراب ہو رہی ہے خطے کی کھتا کیا چیز ہے کھتا کسی آسمان پر واقعی کوئی جگہ کا نام ہے اس کا مطلب پاکستان ہے اس کا مطلب مغزو کشمیر ہے اس کا مطلب ہے اس کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی ایک کروڑ مسلمانوں کی زندگی ہے یہ اس کا نام ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ طرح کے اعتدال نام نہاد اعتدال پسند لوگ جو اپنے ملکوں کی ہلو جی ہلو جی 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 آ رہی ہے آپ کے بات بولی گا تو جو لوگ اپنے ملکوں کے دیکھیں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے جس پر بھارت نے قبضہ کر لی ہے اگر یہ حصہ نہ ہوتا تو ہم اس کا ارداد کا حصہ ہی نہ ہوتے وہ تو ہندوستان کہتا ہے ایک اپنی جگہ ایک ظاہر ہے ہمیں معاشر نقصان تو پہنچانا چاہیے اتنا پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے پاکستان شاید زمینی راستہ دیکھنے کا سوچ رہا تھا لیکن اس سے پہلے بھی کوئی ٹریڈ ہو رہی ہے جسے بند کرنے کا پاکستان اندیا دے رہا ہے دیکھیں بالکل ایک منٹ افغانستان کو تو اجازت ہم نے دے رکھی ہے نا کہ وہ پاکستان کے راستے بھارت کو اپنی چیزیں بھیج سکتا ہے صحیح جہاں آپ کو یاد ہے ابھی ڈوکلام میں جب بھوٹان کے اندر بھارتی فوجیں گئی تھی تو ایک سال پہلے تو اس سے چین نے کیا کہا تھا حالانکہ وہ چین کا علاقہ بھی نہیں ہے صرف ان کی جو سڑکیں ہیں ان کو خطرہ پیدا ہو رہا تھا جو کہ چینیوں نے اس علاقے میں بچائی ہوئی ہیں اپنی طرف تو چنانچہ انہوں نے چھے مہینے کے اندر کہا کہ اگر آپ نکال لیں نکال لیں ونہا ہمیں کاروائی کرنی پڑے گی اور گزر بھارت وہاں سے بھاگ گیا تھا تو اب چونکہ مودی کا تو یہ اندر تجزیہ ہے کہ پاکستان روایتی ہتیاروں کی جنگ ہم سے نہیں لگ سکتا اس بات کو اللہ ثابت کرنے کا وقت آگیا ہے اور کشمیریوں کو ایک کروک کشمیریوں کو آزاد کرانے کا وقت ہے یا باکٹھ ہزار مربع میل کا یہ علاقہ جو مشکی پاکستان سے بڑا ہے جس تو بھارت نے گفزہ چر لیا ہے اس کو لینے کا وقت ہے ورنہ ٹھیک ہے آپ ان تاریخ میں قوموں کی طرح آپ کا نام جائے گا جس کا انجام جو ہے بائیٹس قوموں کی طور پر تو لیں گی بہت شکریہ ہمارے سے موجود تھے تارک پیزہ صاحب ہے حسین ایلیس ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صورتحال کو بھانتے ہوئے فوری طور پر اس خطے کے حصے کو بند کر دینا چاہیے خاص طور پر بھارتی فضائیدود کے لیے اس کے علاوہ جو دیگر پابندیاں ہمیں وہ بھی لگانے چاہیے اور صفارتی معاملات پر بھی پاکستان نے کچھ اقدام اٹھائے ہیں اور صفارتی معاملات پر یہ اقدام اٹھائے ہیں کہ وہاں کے عملے کو محدود کر دیا ہے اور جب اساری کو بجوا دیا تھا وہ پہلے ہی واپس بجوا دیا تھا لیکن اب یہ جو معاملہ ہے فضائی حدود بند کرنے کے حوالے سے اس میں عوام بھی بڑی تشویش ہے اور عوام بھی ابھی شاید یہی مطالبہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ناظرین مزید خبریں بھی شامل کریں گے وقت تو ایک بریک ایک انجائیے کے لیے ہم ہر ساتھ رہی گیا ویلکم بیک ناظرین بات کرتے ہیں کوئی تبدیلی سرکار کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے جو تبدیلیاں شاید تحریک انصاف کی حکومت کو تو صحیح لگتی ہوں گی لیکن دوسری جانب آپوزیشن کی جماعتیں ان تبدیلیوں کو اپنے لیے بڑا خطرہ قرار دیتی ہیں اور اپنے لیے وہ اس حوالے سے سمجھتی ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت ان کو وکٹمائز کر رہی ہے لہٰذا یہ تبدیلیاں ان کے حوالے سے کی گئی ہیں صورتحال یہ ہے کہ لیکن رہنماؤ کے کیسز کی سماعت کرنے والے ججز کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں قبل ازین لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز صریف نائب صدر مریب نواز پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سلمان شہباز اور سابق صبائی وزیر رانہ سناولہ کے خلاف کیسز کی سماعت کرنے والے ججز کی خدمات واپس لے لی گئی اس کے علاوہ ہائی کورٹ جیسٹار کی جانب سے جاری نوٹفکیشن کے مطابق جن ججز کی خدمات واپس لی گئیں ان میں اتصاب عدالت کے ججز مشتاق الہی اور محمد ندیم ارشد جبکہ استاد منشیات عدالت کے ججز مسعود ارشد شامل ہے اتصاب عدالت کے ججز محمد نائم ارشد شہباز صریف کے خلاف رمضان شگر ملز کیسز سن رہے ہیں جبکہ مریب نواز کے خلاف چودری شگر ملز حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ اور رمضان شگر ملز سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز کی سماعت کر رہے تھے جبکہ مسعود ارشد رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات برامدگی کے کیسز کی سماعت کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات برامدگی کیسز کی سماعت کے دوران جج نے ویٹس ایپ پر ایک کمات موصول ہونے پر کیس کی مزید سماعت سے انکار کر دیا لاہور کی اس دادے منشیات دالت میں رانہ سناؤلہ کے جوڈیشر ایمانڈ کے مدد ختم ہونے اور زمانت کے حوالے سے سماعت میں ان کے وکیل میں وکیل ہی دلائل دے سکے تھے تاہم رانہ سناؤلہ کے وکیل فرہاد علی شاہ نے اس حوالے سے کیس کے جو سماعت ہے اس کے دوران دلائل دیتے وکاہ کے این ایف کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں جس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آئے اس پر بات کرنے کے لئے میں جوئن کے ہے شاہ خاور صاحب نے مہرے قانون ہے بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ نے وقت دیا صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ججز کو تبدیل کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن تو تقریباً تمام ججز کے لیے آیا تھا لیکن دوران سماعت ورسے پر موصول ہونا اور اس کے بعد جج کا سماعت سے معذرت کر لینا یہ کسہ تک قانونی ہے جو نوٹفکیشن یہ نوٹفکیشن نہیں ہے وہ ایک جو میری نظر سے گزرا ہے وہ شپیس اگست کا وزارت قانون حکومت پاکستان کا ایک لیٹر ہے جو کہ ایڈریس ہوا ہے ریجسٹرار لاہور آئی کورٹ لاہور کو اس میں انہوں نے دو اکاؤنٹی پیڈیٹی کورٹ کے جیج ساہیوان اور ایک جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسنس کے جو سپیشل جیج ہیں ان کے اور ریپیٹریئٹ کرنے کے بارے میں ان کو لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کو اب اس میں پوزیشن یہ ہے کہ جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسنس کے جو سپیشل جیج ہوتے ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ کے تحت ہوتے ہیں اور ان کی خدمات جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے مستعر لی جاتی ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ تھے وہ چونکہ سیشن جائے تھے لاہور ہائی کورٹ کے اب ان کے ریپیٹریئشن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے جس طرح یہ لیٹر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ریجٹرار ہائی کورٹ کو لکھیں گے کہ کمپیٹنٹ آثورٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی خدمات واپس کر دی جائیں تو اس پہ جب تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کریں اس وقت تک یہ نوٹیفیکیشن ریپیٹریئشن کا نہیں ہو سکتا اب یہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو فاضل جیٹ صاحب نے ایک کیس کی جو سماعت کی رہا نا صلی اللہ کی زمانت کی اور اس پہ آکے انہوں نے جب یہ بتایا کہ مجھے ویٹس ایپ پہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے محصول ہوا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ویٹس ایپ پہ کوئی نوٹیفیکیشن آنا جو ہے یہ کوئی قانونی طریقے سے کسی کو آرڈر سرب کرانا اس سے اس کا مقتد حل نہیں ہوتا تو وہ ویٹس ایپ کے میسیج کے اوپر وہ باؤنڈ نہیں تھے ان کو چاہیے تھا کہ جب تک ان کی ریپیٹس ایپیشن کا فائنل لوٹیفیکیشن منسٹری آف لاو گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں آ جاتا یا ہائی کورٹ سے ان کو ایچی انٹیمیشن نہیں ہوتی تو وہ اپنی کاروائی اس دن کی جو ہے وہ جاری رکھ سکتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر ایک ویٹس ایپ میسیج کے اوپر اس لیے اس سے اجتناب کیا وہ فیصلہ سنانے سے تو میں سمجھتا ہوں کے کانونی طور پر گروش نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری صورتحال میں اگر دیکھیں تو اس سے پہلے جب اتصاب دالت کے اندر نوازشید صاحب کا کیس چلنا تھا تو جج بشیر صاحب جو تھے اتصاب دالت کے ان کے پاس یہ کیس تھا لیکن درخواست دے کر بقاعدہ ارشد ملک صاحب کے پاس یہ کیس لے جائے کیا اور اس کے بعد جو ویڈیو کا سکینڈل ہے وہ سب کے سامنے تھا تو ظاہر یہ جو ملزم پارٹی ہوتی ہے ان کے پاس تو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جج کی تبدیلی کروا سکتے ہیں کسی اور کیس اگر جج پہ اعتماد نہ ہو تو کیا حکومت ہے ایک جو سٹنگ جج ہے جو کہ آرڑی کیس سن رہی ہے اور جس پر پہلے یہ پریشر ہو کہ حکومت جو ہے بقاعدہ طور پر شاید وکٹمائز کر رہی ہے عدالتی نظام کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیگل ہے حکومتی حوالے سے کہ جو جج کیس سن رہا ہے اس کو فوراں سے اٹھا دینا درمیان سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس کا جج ہوتا ہے اُج کی میاد نہیں ہوتی جب وہ اس کی آپ سرویسز لیتی ہیں جبکہ اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ کے جج صاحب کی جو ہے تائناتی تین سال کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ ایک چیز دور ہے کہ یہ اس عمل کو تھوڑا مشکوک اس لیے کر رہی ہے کہ وہ جو فازل جج ہیں جو نارکوٹکس کا کیس سن رہے تھے انہوں نے رانہ سناؤلا کی زمانت کے اوپر بحث جو ہے وہ تقریباً وہ کمپلیٹ کر لی تھی انہوں نے صرف ابھی پروسیکیوٹر کو سننا تھا اور اس کے دوران اگر یہ ایک ان کو وٹس ایپ میسیج آیا تو یہ بہت سارے سوالیاں نشانات ضرور اٹھاتا ہے کہ کیا اسی موقع کے اوپر ان کی جو ہے ریپیٹرییشن جو ہے یا ان کو یہ میسیج کس نے بھیجا اور کیسے وٹس ایپ پہ ان کو موصول ہوا حالانکہ وہ ابھی تک فائنل آرڈر نہیں تھا ان کی ریپیٹرییشن کا لیکن ایک چیز جو پہلے عرض کی کہ یہ اس عمل کو تھوڑا مشکوک ضرور بناتی ہے اور اس کے سوالیاں نشانات ضرور اٹھتے ہیں کہ اس موقع پر گو کے وہ جو نوٹیفکیشن اس میں دو اکاؤنٹیبیلٹی کوڈ کے جج شاہبان کی ریپیٹرییشن کی بھی ریکویسٹ ہے لیکن اس موقع پہ ایسا آنا جو ہے یہ بہت سوالیاں نشانات جو ہے وہ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہر خاور مہر قانون ہمارسہ موجود تھے معاملہ یہ ہے کہ وٹس ایپ کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے جی آئی ٹی کے اوپر بھی یہ الزامات لگے تھے کہ شاید وٹس ایپ پر بنائے گئے تھی اس میں ایک ریپورٹ شاہ آئی تھی اس کے بعد یہ طرف بھی کر لیا گیا تھا کہ وہ وٹس ایپ کال کا ایک معاملہ تھا جس کے بعد اب ایک بار پھر سے اسی وٹس ایپ کے ذریعے ایک نوٹیفکیشن جارہی کیا گیا جس میں ایک جج کو سٹنگ جج کو جو کے کیس سن رہے تھے اور ان کا تعلق ملسلی گنون کے سننے والے کیس سے تھا تاہم ان کو ہٹا دیا گیا اور وٹس ایپ کے ذریعے موڈرٹس محصول ہوتا ہے اور جج کے سننے سے معذر کر لیتا ہے جس کے بعد مزید سوالات یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید حکومت وکٹمائز کر رہی ہے جو بیانیاں اپوزیشن کافی عرصے سے بنانے میں یا کوشش کر رہے تھے کہ اس کو سنا جائے تاہم اب مشکلات مزید پیدا مسلمی گنون کے لیے ہو سکتی ہیں کیونکہ کئی ججز تبدیل کر دیا گیا جس میں تمام لوگ موجود ہیں جو مسلمی گنون سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے آگے بڑھتے ناظرین بات کرتے ہیں سب سے بڑے شہر کے ایک اور مسئلے کے حوالے سے تو کراچی کا معاملہ ہے کراچی کا مسئلہ ہے جو کہ مکھیوں کا مسئلہ ہے مچھروں کا مسئلہ ہے کھڑے ہوئے گندے پانی کا مسئلہ ہے کچھرے کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ علائشوں کا معاملہ تھا جو کہ پچھلے دنوں عید الوزہا کا ایونٹ گزرا تاہم اب سیاست پہلے اس کے اوپر چمکائے گئی اس سیاست کے بعد ڈراما ہوا اب ڈراما کے بعد مزید پول کھلے لگے ہیں کراچی کے مختلف علاقے میں ایک بار پھر سے ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ کراچی کے جن علاقے میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے ان میں سے یونیورسٹی روڈ نورت نازم آباد اس کے علاوہ سالٹ انڈسٹریلی ایریا اس کے علاوہ گلچن اقبال نورت کراچی لیاری سوراب گوٹ ایف بی ایریا اور آئی آئی چنڈری گر روڈ شامل ہیں کہ کچھ بوندے گرتے ہی کے الیکٹرک کا نظام بیٹھ جاتا ہے درم برم ہو جاتا ہے لیکن جب اس کے بعد درم برم ہوتا ہے نظام تو ان کا ایک موقع سامنے آتا ہے کہ شاید کرنٹ لگنے کے واقعات نہ پیدا ہو جائے لیکن پھر بھی کرنٹ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں اور گزشتہ دنوں میں جب بارش یہ ہوئی تھی کراچی کے اندر تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی امواد ہوئی تھی جس کی وجہ کرنٹ لگنا بتائی گئی تھی تاہم اس کے اعور جو اس کی صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی انہوں نے بھی کہا تھا کہ کئی الیکٹرک پر ہم ایکشن لیں گے اس حوالے سے میر کراچی وسیع مختر مقدمہ درست کرانے بھی پہنچ گئے تھے لیکن یہ صورتحال اپنی جگہ جونکی تو رہی لیکن جو کچھرے کا معاملہ تھا وہ وہیں کھڑا ہوا ہے اب ایک طرف تو چلے جاتے ہیں میر کراچی وسیع مختر کے الیکٹری کے خلاف جمع کروانے درخواست پولیس کے پاس سلے جاتے ہیں اس حوالے سے لیکن جب دوسری طرف اپنا معاملہ آتا ہے کچھرے کا تو وہ وسائل کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں اس پر ایک نیا ڈراما شروع ہوتا ہے جبکہ مصفہ کمال کہتے ہیں میں نوے دن میں صاف کر دوں گا تو ایک شاید بلف قسم کا آرڈر نکالا جاتا ہے وہ آرڈر نکلتے ہی تقریباً چوبیس گھنٹوں کے اندر واپس لے لی رہا تھا اس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی قومت ہے وہ اب استیفے کا مطالبہ کرتی ہوئے دکھائی دیتی ہے جبکہ دوسری جانب مصفہ کمال یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میرے باس تھے اب انہوں نے مجھے ہٹا دیا لیکن اب پروجیکٹ ڈریکٹر کی موتلی کا فیصلہ بھی اب ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ انتہائی دلچسپ خبر ہے کیونکہ پارچسر زمین پارٹی کے چیئرمن سید مصفہ کمال کی بطور پروجیکٹ ڈریکٹر گاربیج موتلی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے موقع اختیار کیا گیا ہے کہ موتلی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے میرے کراچی وسیع مقتر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے موتلی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست سید محمد اقبال قازمی نے دائر کی ہے جس میں وسیع مقتر مصفہ کمال کو اور سیکرٹری بلدیات کو فریق بنایا گیا ہے درخواست کے مطابق بارشوں کے باعث کراچی پانی میں ڈوب گیا ہے اور ابتر صورتحال پیدا ہو گئی ہے درخواست گزار نے صورتحال کا ذمہ دار میر کراچی اور محکمہ بلدیات کو قرار دیتے ہوئے تحریر کیا اور ان دونوں کی نہ اہلی کے باعث شہر کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے میر کراچی وسیع مقتر اور محکمہ بلدیات اپنے ذمہ داریاں نبھانے کو تیار نہیں ہے اس لیے مصفہ کمال نے شہر کو کچھرے سے پا کرنے کے لیے نوے روز کا چیلنج قبول کیا درخواست گزار نے مزید کہا کہ اس حوال سے پروجیکٹ ڈیریکٹر کی تائناتی کے اگلے ہی روز انہیں موطل کر دیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے میر کراچی وسیع مقتر کو اگر مصفہ کمال سے شکایت تھی تو ضابطے کے تحت پہلے ہزار وجو یعنی شوکہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے تاہم اس کے بعد موطلی کا عمل میں لائے جاتا ہے مگر ایسا نہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی لہذا نوٹفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا جائے ساری صورتحال میں سی ایم سندھ وزیرالہ سندھ یعنی مرادلی شاہ نے بھی ایک بات کہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں کچرے پر ایک سیاست شروع ہو چکی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو چکی ہے تھٹھا میں آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرادلی شاہ نے کہا کہ ایمکی ایم اور پی ایس پی کراچی کے کچرے پر لڑ رہی ہے کچرے پر ایک سیاست شروع ہو گئی ہے جس میں پی ٹی آئی جو کے وفاقی حکومت میں شامل ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سندھ سالٹ ویس مینجمنٹ بنائی اس وقت چار ہزار ٹن کچرہ پیدا ہوتا تھا اب سولہ ہزار ٹن کچرہ پیدا ہوتا ہے حالات اچھے نہیں ہیں شہر میں کچرہ ہے ڈیپٹی کمیشنرز کو شامل کیا وہ بھی مدد کر رہی ہیں پی ٹی آئی والوں نے جو کچرہ اٹھایا وہ شہراؤں کے قریب ڈال دیا گیا وزیرالہ سندھ کا کہنا تھا کہ سڑھ کنار کچر سے شہر میں مکھیاں بڑھ گئی ہیں اور اس کے حوالے سے فیومیگیشن کا عمل جو ہے وہ رک گیا ہے بزید صورتحال جو کراچی کی ہے وہ اب ابتر ہوتی ہوئی چلی دکھائی دیتی ہے تاہم اب جو ہے ایک بار پھر سے بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر جس کے بعد اب ایک بار پھر سے گلی اور اس کے علاوہ جو چور چوراہے ہیں وہ اب جور کا منظر پیش کر رہے ہیں کراچی میں کچھ ساتھ آنے کا معاملے پر جو میر کراچی وسیم اختر تھے ایک فلمائی انداز بھی انہوں نے مصفہ کمال کو گاربیج پروڈیکٹ کا ڈائریکٹر تینات کیا 24 گھنٹے بعد وہ بھی واپس لے لیا اب وہ معاملہ بھی وہیں پر رک گیا میر کراچی سیاست کرتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے جو اس پر رپلائی کیا ہے جو انہوں نے اس پر جواب دیا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے الزام لگایا کہ مصفہ کمال جو ہے وہ لگا تار جو ہے سیاست کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ شاید بہتر کچھ کر پائیں گے تاہم انہوں نے بجائے اس کے کچھ کر پاتے تو سیاست شروع کر دی لہذا 24 گھنٹے کا وقت بھی نہیں دیا گیا اور اس صورتحال کو ختم کر دیا گیا جو نوٹس جاری کیا گیا وہ واپس لے لیا گیا اب کراچی کے لوگ وہیں پر موجود ہیں کراچی کا کچرہ وہیں پر موجود ہے اور وہاں پر تمام صورتحال وہیں کی وہیں موجود ہے جو کہ ان کو دیکھنی ہوگی کیونکہ کراچی اسے شہر نوکریاں پیدا کرتا ہے وسائل پیدا کر رہا ہے اور وہاں پر ٹیکس پیدا کر رہا ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے صرف یہ گندگی ہی باقی رہ گئی ہے آگے بڑھتے ناظرین بات کرتے ہیں پشاور کے اندر بننے والی بی آر ٹی کی تو لگتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کے گلے میں شاید کوئی اور چیز پھنسے نہ پھنسے لیکن یہ وہ ہڈی ہے جو کہ تحریک انصاف کی سبائی حکومت کے گلے میں فس چکی ہے جو کہ سابقہ حکومت سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور موجودہ حکومت کے گلے کی ہڈی برقرار ہے نہ اسے نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے اس حوالے سے کئی معاملات پر کئی فارمز کے اوپر آپوزیشن تنقید کا نشانہ بناتی ہے حکومت کو تحریک انصاف کی حکومت کو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت ساری باتیں کرتے تھے لیکن ایک پشاور بی آرٹی کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا اس حوالے سے ان کے کچھ خطشات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پروجیکٹ کے اندر جگہ جگہ خامیاں ہیں پروجیکٹ کے معاملے کے اوپر جو لاغت ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ وہاں پر جو ٹھیکے دار ہیں ان کے اوپر جو منتقلی کا الزام پیسو کے لگا گیا تھا اسے شفاف نہیں کہا گیا تھا اس حوالے سے اب پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک درخواست دی گئی تھی پشاور کی بی آرٹی کے حوالے سے اور کہا جا رہا تھا کہ کچھرے کے دھیر لگ گئے ہیں پورے پشاور کو کھاڑ کر رکھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود بی آرٹی نہیں بڑھ رہی تاہم اب پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس میں یہ بات سامنے آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے پشاور بس ریپنٹ رازنٹ یعنی بی آرٹی شروع کیا اب مکمل کرنا بھی ان کے حق میں نہیں دکھائی دیتی اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے وہاں بھکی خیزر حیاء صاحب نے بہت شکریہ پاکستان مسلمین قنون سے تانرک کرتے ہیں اب آپ سب کیا کہیں گے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے تو اب آپ کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ آپ کا جو موقف وہ ٹھیک ہے بظاہر انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا لیکن جو آپ موقف اپنا رہے تھے وہی موقف انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک لگتا ہے دیکھیں ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی آر ٹی جو ہے وہ ناصرہ فیبر کفتو خابر کے پشاور کے لیے ایک ناکس منصوبہ تھا اور یہ جلبازی میں کیا گیا تھا اور اس کے جو وہ جو مورکات ہیں تو وہ ابھی سامنے آ رہے ہیں کہ کبھی ایک جگہ پہ توڑ پوڑ ہو رہی ہے کبھی دوسری جگہ پہ توڑ پوڑ ہو رہی ہے اور ان کو اب خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کرے تو میرا تو سب سے پہلا مطالبہ تو میرا یہ ہے کہ جو سابق کوئی زیرالہ تھے پرویس خاتک صاحب جنہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو سب سے پہلے انہیں ہی رفتار کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے آج پورا پیشاور پار ہو رہا ہے جبکہ اس پہ جتنی لاغت آئی ہے تو وہ تو میرے خواہ میں بتانے سے بھی کاثر ہے اس پہ تو اگر یہ چاہتے تو پوری خیبر پرخواہ میں بڑے بڑے پروجیکٹ بنا سکتے تھے مگر انہوں نے یہ نہیں کیا کیونکہ اس وقت الیکشن سر پہ تھا جو دو ہزار ابھی جو الیکشن ہوا ہے تو وہ الیکشن سر پہ تھا تو وہ ان کے لیے پیسے اکٹے کلے کے لیے انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا کیونکہ یہ صرف اور صرف کرپشن کی ایک جو بہت بڑا سکینڈل ہے جو بہت جل سامنے آ رہا ہے اور اس پر جو ہے نیب میں بھی درخواست دی جا چکی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نیب یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ملزم ہیں اس کے پیچے تو مورن جاری کرے انہیں کی رفتار کرے لیکن اتنا بڑا میں کے پروجیکٹ ہے تو اس پر نیب کی خاموشی بھی لمحہ فکریہ ہے اور میں تو یہ کہتا چلوں کہ ہم نے جو پشاور کی جو تمام سیائسی جمعہ دی تھی تو ہم نے اس سلسلے میں ایک پشاور کوئی جرگہ بھی تشکیل دیا تھا اور ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ غلط ہے غلط ہے مگر اس وقت ہماری کوئی نہیں سن رہا تھا اور کبھی یہ کہہ رہے تھے کہ چھ مہینوں میں کمپلیٹ ہوگا کبھی سال میں ہوگا کبھی دیر سال میں ہوگا لیکن یہ صرف اور صرف ذاوے تھے اور اب آپ سمجھتے کیا ہے وجہ کیا ہے کہ حکومت اتنی کیپیبل نہیں تھی کرنی سکی یا کرپشن مسئلہ ہے دیکھیں ایک تو حکومت بھی کیپیبل نہیں تھی اور سب سے بڑا مشہلہ میں میں نے توکوہ دیا کہ الیکشن سر پر تھے اس کے لیے انہیں پیسے چاہیئے تھے فنڈ چاہیئے تھے تو انہوں نے یہ پروڈکٹ شریف کر دیا اور اس میں نہ صرف خیبر فکت مقابل کے پورے پاکستان میں یہ پیسے گئے ہیں جو اس پروڈکٹ میں کرپشن ہوئی ہے کیونکہ سو عرب معمولی رقم نہیں ہے بہت زیادہ رقم ہے سو عرب کی لاغت اس پہ اب تک آ چکی ہے اور اگر آپ پیشاور کا وزیت کریں اور یہاں پر بی آئی ٹی کی جو انہوں نے جو بنایا ہے وہ دیکھ لیں تو میرے خیال میں اس طرح تو کوئی ایک کچھا گر بھی بنا سکتا ہے اس سے بھی اس کی حالت بری ہے کیونکہ سٹیشن ان کے تمام غلط ہے جتنے جو رور جو بنا ہے وہ تمام غلط ہے یہاں پر مجھے تو اب شک شک ہو رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ چند دنوں میں یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے بی اٹی کو ختم کر دیا ہے مجھے تو اس بات کا بھی شک ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پاکستان مسلمی قنون سے ارباب خیزر حیاسہ مرسہ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ تنقید جو تھی وہ اپنی جگہ موجود رہی لیکن پشاور ہائی کوٹ نے اس حوالے سے جو بات کی ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے پشاور ہائی کوٹ نے بی اٹی منصوبے میں نے کہا اس کی نشاندہی سے متعلق درخواست کی سمات کی درخواست گزار نے مزید کہا کہ بی اٹی روٹ میں پیدل نہ چلنے والوں کے لیے کراسنگ نہیں بنائے گئے اس کے علاوہ نانکاسی کا نظام درست ہے اور نہ ہی یہاں پر انتظام ہے یہاں تک کہ ایمبلنس کے لیے بھی راستہ موجود نہیں ہے جسس روح الامین نے ریمارکس دیئے کہ آپ کی ریٹ متاثر افراد کے زخمیوں پر نمک چھڑکنے کے بائیس بن رہی ہے اس کے علاوہ جنہوں نے منصوبہ شروع کیا اب منصوبہ مکمل کرنا بھی ان کے بس کے بعد دکھائی نہیں دے رہی درخواست گزار نے مزید کہا کہ اس حوالے سے ریپورٹ دی گئی ہے کہ ٹریک ایڈزائن میں بہت سے مسئلے ہیں یہ تحریک انصاف کے حکومت کے گلے کی ہڈی ہے جو کہ نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے لہٰذا اس سے ان کو نکلنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں تھائی بادشاہ کے پارٹنر کی تو چونتی سالہ پارٹنر کی اندیکھی تصاویر کو سامنے آئی ہیں جو کہ ویب سائٹ پر جاری کی گئی ہیں وہاں کے لوگ اتنا شکین ان کو دیکھنے کے لیے کہ ان کی ویب سائٹ کریش کر گئی ہے ایک ریپورٹ ہے اب بلائزہ کیجئے ویب سائٹ تھائی لینڈ کے شاہی محل کو بادشاہ کی درینہ ساتھی کی تصاویر جاری کرنا مہنگا پڑ گیا کیونکہ دیکھنے والوں کا رش اتنا بڑھ گیا کہ ویب سائٹ ہی کریش کر گئی برطانوی نشریاتی ادھارے کی ریپورٹ کے مطابق تھائی شاہی محل نے چانتی سالہ سنینات وونگا جیرہ پاکٹی کی اب تک اندیکھی ساٹھ تصاویر اور پچاس صفات پر ببنیسہ نے یاد جاری کی جس ویب سائٹ پر تصاویر جاری کی گئی اس پر دیکھنے والوں کا رش اتنا بڑھ گیا کہ ویب سائٹ ہی کریش کر گئی جسے بعد ازا بحال کر دیا گیا چانتی سالہ سنینات وونگا جیرہ پاکٹی تھائی لینڈ کے سٹھ سٹھ سالہ بادشاہ ماہو جیر لانگ کورن کی رائل نوبل کنسورٹ ہے عموماً رائل نوبل کنسورٹ کا درچہ بادشاہ کی اہلیاں یا پھر کسی ایسی خاتون کو دیا جاتا ہے جو بادشاہ کے ساتھ تعلقات میں ہو لیکن ان کی باقاعدہ شادی نہ ہوئی ہو بادشاہ ماہو جیر لانگ کورن نے روان برس جلائے میں اپنی چوتھی شادی کے دو محبا سنینات وونگا جیرہ پاکٹی کو بازابطہ طور پر رائل نوبل کنسورٹ کا درچہ دیا تھا سنینات تھائے بادشاہ کی سو سالہ تاریخ میں یہ درجہ پانے والی پہلی خاتون ہے وہ اس وقت تھائے فوج میں میجر جنرل کے حدے پر بھی فائز ہیں جبکہ انہوں نے فوج میں باطور نرس کام شروع کیا تھا تھائے شاہ محل کے مطابق بادشاہ کی ہدایت پر انہوں نے سنینات کی بائیوگرافی اور تصاویر شایع کی جو کہ ایک تربیت یافتہ پائلٹ نرس اور بارڈی گارڈ بھی ہے تھائے بادشاہ اب تک چار شادیاں کر چکے ہیں اور ان کے مجموعی طور پر سات پچے ہیں یہ دلچسپ ریپورٹ آپ نے دیکھی ایک اور دلچسپ ریپورٹ ہمارے پاس ہے جو کہ آسانی اور مدد کرنے کے حوالے سے ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اسی حوالے سے ایک لڑکی نے ایک عورت نے اپنی دوست کے لیے آسانی پیدا کی جس کا انام اس کو پیسو کی شکل میں ملا اس پر بھی ایک ریپورٹ ہے ملاحظہ کیجئے کہتے ہیں جو لوگ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں ان کے اپنے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف کتابی باتیں ہیں اور حقیقی دنیا میں ایسا ناممکن ہے تو یہ خبر آپ ہی کے لیے ہے خبر یہ ہے کہ اپنی سہیلی کی مدد کرنے والی ایک امریکی خاتون کی تقریباً تین لاکھ ڈالر کی لوٹری خاتون کا کہنا ہے کہ یہ لاٹری دراصل انہیں اپنی سہیلی کے کام آنے کے سلے میں بطور انام ملی ہے تفصیلات کے مطابق نورت کیلولائنا میں ہاتھ کی بک سمسیت نہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ